سفر خوبصورت ہے منجل سے بھی زیادہ اور آج کا ہمارا سفر ہے تین پہاڑ سے برہت کے لیے میں اور میرا فرین تاج صبح کا بریک فاسٹ کر کے ایک نئی سفر کے لیے نکل پڑے ہیں تین پہاڑ سے برہت کے روڈ ٹریپ اور ہم لوگوں نے نیم گاچھی والا راستہ کو چنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوٹ راستہ ہے یہاں سے اس کی دوری ماتر 23 to 24 کلومیٹر ہے حالانکہ روڈ ابھی بن رہا ہے ہم لوگ نیم گاچھی انٹر کر گئے یہ جو گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیم گاچھی ہے اور یہ کافی خوبصورت گاؤں ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں نیم گاچھی سے آگے جا کر ہم لوگ آپ کو دو راستہ ملے گا سفر میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں یہاں سے آگے آپ کو رائٹ لے لینا ہے یہ جو راستہ دیکھ رہا ہے یہاں سے ہم لوگ نے رائٹ لے لیا اور یہ جو راستہ نیم گاچھی سے نکل کر بڑا درگاپور کی اور بڑھ رہا ہے موسم کافی اچھا ہے تھنڈی ہوایں محسوس ہو رہی ہے اور جھارکھنٹ کی جو پراکرتک دریج سے ہے اپنا گاؤں کا جو الگ ہی خوزبو ہے یہاں کی مٹی کا یہاں کی لوگوں کا کام امیزنگ فیلنگ آتا ہے تین پہاڑ سے برہٹ کے راستے میں آپ کے بہت سارے پراکرتک نظاریں مل جائیں گے اس لئے میں نے کہا سفر خوبصورت ہے منجل سے بھی زیادہ دیرے دیرے ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے بڑا درگاپور کے بعد ڈانگا ٹوک پہاڑ سامپور سال کا اچھی سنتھالی سال کا اچھی پہاڑ اور روڑا کے بعد ہم لوگ برہٹ پہنچ جائیں گے آج کا مین مقصد ہے ہم لوگ کو برہٹ کے کھروا ڈیم پہنچنا کیونکہ وہاں برہٹ کا جو کھروا ڈیم ہے کافی خوبصورت ہے اور بہت سارے ٹوریس لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو ہم لوگ کا رمضان بھی آنے والا ہے تو اس سے پہلے ایک رائٹ لے لیتے ہیں بلوک کا بھی کانٹینڈ مل جائے گا اور گھومنا بھی ہو جائے گا موسیقی 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 ابھی میں پہنچ گیا ہوں برہیٹ کے کھروا ڈیم میں اور یہاں کا جو نظارہ ہے کافی خوبصورت ہے مست ہے دو تین ہفتے ہو گئے مجھے بلوگ بنایا ہوئے کافی تھوڑا لیٹ ہو گیا میں کچھ کام میں بیانست ہو گیا تھا لیکن فانیلی اچھا کامبیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں برہیٹ کے جو کھروا ڈیم ہے ابھی پانی سے بھرا ہوا ہے جبکہ ابھی گرمی کا سیزن ہے اچھا نا جارہا ہے بلکل من کو موہ لینے والا اور ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی تاج آئے ہوئے ہیں ابھی چلیے میں ان سے بھی ملاتا ہوں ابھی دوپہر کا دو بجا ہوا ہے اور ہم لوگ ابھی جائیں گے لنچ کرنے کے لیے تو راستے میں کھروا ڈیم پڑ رہا تھا تو میں نے سوچا چلو یہاں کا بھی تھوڑا سوٹ کرلوں جس کے ساتھ میں آیا ہوا ہوں سی ہائی تو مائی فیوور تو میں برہٹ کا جو خیرور ڈیم میں پہلی بار آیا ہوں یہاں پر اور اچھا نظارہ ہے سہی لگا موسم ٹھیک ٹھاک ہے حالانکہ ابھی جیسا کہ میں نے کہا کہ دو بجا ہوا ہے لیکن جیادہ دھوپ نہیں ہے مست اور ہوا ہے بھی تھنٹی چل رہی ہے اب دیکھ سکتے ہو نائس بیو ہے ایک بار تو کم سے کم آیا ہی جا سکتا ہے میں چکی ایک نیا ایکسن کیمرہ لے رہا ہوں جس کے بجا سے میں تھوڑا بلوگ لیٹ ہو گیا میں سوچا کہ نیا کیمرہ لے لوں گا تو اسی سے ہی بلوگ کروں گا لیکن میں سوچا کہ تھوڑا بھی لیٹ ہو رہا ہے تو چلو جب تک میں اسی سے کام چلا لیتا ہوں جو میں نے پہلے میں اپنی سمارٹ فون سے کرتا تھا بلوگنگ تو میں اسی سے کر رہا ہوں اور اس کا بھی فوٹیج اچھا یہ ہے نوٹ بیڈ لیکن جلدی ہی میں ایکسن کیمرہ لے لوں گا گوپرو ہیرو ایٹ تو کمنٹ کرنا بھائی موسیقا 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 موسیقی تو یہی تھا ہمارا چھوٹا مٹا خیروہ ڈیم کا بلوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو کیا کرنا ہے ایک لائک کرنا ہے اور چینل میں نہیں آیا ہے تو سبسکرائب کرنا ہے تو اسی طرح کہ میں ہمیں سا ٹریبل بلوگ بناتا رہا تھا ہوں نیکس ڈکسنیشن میں اسٹراغرام پر بتاؤں گا اسٹراغرام پر فولو کر لینا میں اسٹراغرام پر لنک دے دوں گا تو اگلا جو بلوگ ہوگا وہ کہاں کہ ہوگا میں وہاں پر بتاتا ہوں اپ ڈیٹ رہا تھا ہوں شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی